السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور پاکستان اور میں ہوں راہیل عباسی میں اس وقت موجود ہوں خانے وال کی ایک ایسی سموسا پوائنٹ پر جو پچیس سال سے سموسا جو ہیں فروس کر رہے ہیں یہ پپوش سموسا کے نام سے یہ مشہور ہے یہاں پر سپیشل قسم کے جو ہے گوڑے تیار کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ یہ چورج تیار کی جاتی ہے یہاں پر سیری اور افتار کے لیے یہاں پر جو ہے پھینیاں بھی تیار کی جا رہی ہیں ایک سموسا کا میار ہے ایک ذائقہ ایک ٹیسٹ ہے یہ اچھی قوالٹی ہے گی استعمال کرتے ہیں انہوں نے رمضان آفر بھی دی ہوئی ہے کہ سہ روپے میں تین سموسے اور پکوڑے ہیں جی جی بالکل شعری جو ہے پپو سموسے والے سے سموسے خریداری کرتے نظر آرہے ہیں ایک اور شعری موجود ہے ان سے بات کریں گے اسلام علیکم علیکم اسلام کتنے عرصے سے اس دکان سے سموسے خرید رہے ہیں بہت عرصے سے لے رہے ہیں جی ان کے سموسے میں اسی کیا خاص بات خالص چیز ہوتی ہیں ان کے لذیذ ہوتے ہیں تو میاری چیز ان پر پاس ملتی ہے تو ہم جب بھی آتے ہیں اس چیز کو لینے سموسے پکوڑے یا رول یا دینبلے وغیرہ تو یہیں سے آگے خرید میرے ساتھ اس وقت وجود ہیں پپو سویٹس کے آنر ان سے بات کریں گے یہ کب سے سموسوں کا کاروبار کر رہے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام علیکم کب سے سموسوں کا کاروبار کر رہے ہیں پچی سال ہوگی جی تو آپ کو لوگ پپو کے نام سے کیوں پہچانتے ہیں بھائی میرا نام ہے جی پپو پپو سموسے والا جس سے بھی پوچھو پپو کے سموسے بہت مشہور ہیں ہاں جی پپو کے سموسے بہت مشہور ہیں جس میں کیا استعمال کرتے ہیں آپ سموسے جب تیار کرتے ہیں اچھا میٹریل اچھا وہ اچھا انتظام اچھا کام اچھا گی اچھا ہر چیز استعمال کرتے ہیں اس لئے لوگ آپ کی سموسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جو کہ میرے والی صاحب پچیس تیس سال سے کام کر رہے ہیں پپو پوڑے کے نام سے پہلے ہمارے والی صاحب ہیں اور اب بھی ہیں ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ یہ جو سموسے کتنے عرصے سے تیار کر رہے ہیں اور ایسی آپ کے سموسوں میں کیا خاص بات ہے جو شہری جو بڑے پسند کرتے ہیں جی ماشاءاللہ ہم نے سموسے اور صفائی کے اندر فوکس دیا ہوا ہے کہ ہمارا ایک میار برقرار ہے پچیس تیس سال سے لیکن یہ خوش آئین بات ہے کیونکہ رمضان مبارک کے موقع پر آپ ایک ہی چھت کے نیچے جو ہے تمام تر یہاں پر سیر اور افتار کی تیزیں فرام کر رہے ہیں موسیقی